اسلام علیکم ٹیوریون آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چنل چاک انڈسٹر اکیڈمی پر ہم امید کرتے ہیں آپ سب بچی سے ہوں گے تو آج جو ہم آج جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے لسانیات کی شاخے جو ہے آج ہم ان کے اوپر جو ہے پڑھنے والے ہیں اسے پہلے کے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا زبان کی جو ساختیاتی متعلقی اعتبار سے جو توزیل لسانیات کی جو شاخے ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کتنی ہم نے شاخوں کی بات کی ہے اس میں سوتیات آتا ہے فانمیات آتا ہے مارفیمیات آتا ہے نہویات آتا ہے اس کے بعد مانیات آتا ہے ان پانچ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے جس کے ہم نے بولا تھا سوتیات لفظ جو ہے جو سوت سے نکلا ہے اور سوت کے معنی الفاظ کے ہوتے ہیں اس لئے سوتیات کا تعلق آواز سے ہے سوتیات لسانی کی وہ شاخ ہے جس کے تحت زبان میں تلخزی آوازوں کی توجی اور ان کا تجزیہ کیا جاتی ہے اس کے بعد ہم نے پڑا تھا فانمیات کے بارے میں فانمکس جس کو بولتے ہیں ترجس سوتیات ہے فانمیات لسانی کی وہ شاخ ہے جس میں کسی زبان کے فونیم کی تحقیق اور اس کا تائن کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑا تھا مارفیمیات کے بارے میں پڑا تھا مارفولوجی بولتے ہیں لسانیات کے ایک ایسا شعبہ ہے جو الفاظ کی ساخت کا مطالع کرتا ہے اور اس میں لفظوں کی تشکیل سے بحث کی جاتی ہے اس لئے اس علم کو تشکیلیات بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے چوتھا پڑا تھا نہویات اور اس کو بات کریں گے اس کو ہم انگریزی میں سنٹیکس بھی بولتے ہیں سنٹیکس بھی بولتے ہیں لسانیات کے ایک مستقل اور اہم شعبہ جس میں جملوں کی ساخت کو موضوع مطالع بنایا جاتا ہے اگر ہم بات کریں جملوں کا لسانیاتی مطالع کیا جاتا ہے اس میں نہویات میں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی معنیات کے بارے میں جس کو ہم سیمینٹکس بھی بولتے ہیں معنیات کا تعلق جو ہے لفظوں اور جملوں کے معنی سے ہوتا ہے اس میں معنی کا مطلع یا ان طریقوں کا مطالع کیا جاتا ہے جس سے لفظ کا معنی و مطلب کا سمجھنا کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے معنی کے تعلق سے یہ کہ معنی کیا ہے معنی کی اہمیت کیا ہے الفاظ اور معنی کا تعلق کیا ہے سوت اور معنی کا تعلق آپس میں کیا ہے اس کے بعد میں جو ہم نے ذکر کیا تھا معنیات میں ہمیں پڑھ چکے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے لسانیات کی شاکے ہیں وہ کون کون سی ہے جس کے چند شاکے جو اہم شاکے ہیں ان کو میں آپ پڑھیں گے جیسے کہ تاریخی لسانیات ہے توزیل لسانیات ہے تقابل لسانیات ہے اس کے بعد سماجی لسانیات ہے نفسیاتی لسانیات ہے عام لسانیات ہے تو اس کے بعد بھی بہت ساری لسانیات ہے اس کی شاکے ہیں تو یہ اہم شاکے ہیں اس نے ہم نے پڑھا تھا اگر ہم پڑھیں گے تاریخی لسانیات پہلا تاریخی لسانیات جو ہے جس کو ہم historical linguistic بھی بولتے ہیں تاریخی جو ہے ہسٹری کو ہم بولتے ہیں تاریخ اور لسانیات کو ہم بولتے ہیں linguistic historical linguistic ہم اس کو بولتے ہیں اس میں زبان کا تاریخی مطالع کیا جاتا ہے بہت ہی اہم ہے اور آخصان ہے تاریخی لسانیات میں کیا کیا جاتا ہے اس میں زبان کا تاریخی مطالع کیا جاتا ہے تاریخی مطالع کیا جاتا ہے کس میں؟ تاریخی لسانیات میں تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی یہ تاریخی لسانیات جو ہے زبان کے ماضی زبان کے قواعد اسوات سرف نہو وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے کس میں تاریخی لسانیات میں آپ یاد رکھیں گے تاریخی لسانیات جو ہے اس میں ماضی زبان کے جو ماضی زبان کے قواعد اسوات سرف نہو وغیرہ کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے تاریخی لسانیات میں اس میں زبان کا تاریخی مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے بات کی جو توزیحی لسانیات ہے جس کو ہم descriptive linguistics بھی بولتے ہیں اسی کی وہ شاکے ہم نے کل پڑھی تھی کل کے گلاس میں سوتیات، فانمیات اس کے بعد ہم نے معرفیمیات پڑھا تھا مانیات پڑھا تھا، نحویات پڑھا تھا تو وہ شاکے تھی توزیح لسانیات کی آپ یاد رکھیں گی وہ شاکے جو تھی کس لسانیات کی تھی تو وہ تھی کس شاکے تھی تو توزیح لسانیات جو شاک ہے لسانیات کی تو اسی کی وہ کیا تھی شاکھی تھی تو اگر ہم بات کریں گے تو توزیح لسانیات یہ ایسا علم ہے جس میں کسی ایک مقرر وقت اور جگہ کی زبان کا مطالعہ کر کے اس کی سوتیاتی، سرفی، نہوی اور معنیاتی نظامیات ساخت کو دریافت کرتے ہیں اس میں زبان کی ساخت سے بحث ہوتی ہے کس میں؟ توزیح لسانیات میں اس میں زبان کی ساخت سے بحث ہوتی ہے جس کی نوویت خالص توزیح اور تجزیاتی ہوتی ہے یہ کس میں ہوتا ہے؟ توزیح لسانیات میں ہوتا ہے جس کو ہم ڈسکرپٹو لنگویسٹک بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تقابلی لسانیات جس کو کمپریٹو لنگویسٹک بھی بولتے ہیں تقابلی لسانیات جو ہے یہ تاریخی لسانیات کی ایک شاک ہے یہ کس کی شاک ہے؟ تاریخی لسانیات کی شاک ہے جس میں زبانوں کا تقابل کیا جاتا ہے تاکہ ان کے تاریخی روابط کو دوبارہ قائم کیا جا سکے جس میں تاریخی روابط ہوتا ہے اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے یہ جو ہے تقابلی لسانیات کہلاتا ہے یہ جو ہے کس کی شاک ہے تو تاریخی لسانیات کی شاک ہے آپ یاد رکھیں گے تاریخی لسانیات کی کونسی شاک ہے تو تقابلی لسانیات اس کی شاک ہے یہ تاریخی لسانیات کی کیا ہے؟ شاک ہے جس میں زبانوں کا تقابل کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تاریخی رابط کو دوبارہ قائم کیا جا سکے تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد جو ہے سماجی لسانیات جو ہے جت کو ہم social linguistics بھی بولتے ہیں اس میں زبانوں کا مطالع سماجی سیاک میں کیا جاتا ہے کس میں؟ سماجی لسانیات میں social linguistics جو ہے اس میں زبان کا مطالع سماجی سیاک میں کیا جاتا ہے اس کو سماجی لسانیات اسی لیے بولتے ہیں سوشل لنگویسٹک اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے زبان کا مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے تو سماجی سیاک میں کیا جاتا ہے اسی لیے اس کو سماجی لسانیات بولتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا نفسیاتی لسانیات جو ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے نفسیاتی لسانیات جو ہے اس کو ہم سائیکو لنگویسٹک بھی بولتے ہیں نفسیاتی لسانیات میں نفسیاتی پہلوں پر تفصیل سے گور کیا جاتا ہے آپ کو ورڈ سے ہی پتا چلتا ہے نفسیات جو ہے لسانیات جو ہے نفسیاتی لسانیات سائیکو لنگویسٹک جس کو ہم بولتے ہیں اس میں جو ہے نفسیاتی پہلوں پر تفصیل سے گور کیا جاتا ہے کس پر؟ نفسیاتی پہلوں پر نفسیاتی لسانیات یا زبان کی جو ہے اگر ہم دیکھیں گے نفسیات سے مراد کیا ہے لسانیات حقائق اور نفسیاتی پہلوں کے درمیان کیا تعلق ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں کس میں کرتے ہیں تو نفسیاتی لسانیات میں کرتے ہیں جس کو ہم سائیکو لنگوستکس بھی بولتے ہیں نفسیاتی لسانیات جو ہے انسان کی نفسیاتی اور حسبیاتی عوامل کا مطالعہ ہے جو اسے زبان سیکھنے سمجھنے اور استعمال کرنے کے قابل کیا کرتے ہیں بناتی ہے زبان سیکھنے سمجھنے اور استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نفسیاتی لسانیات کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا آم لسانیات آم لسانیات کو ہم کیا کہتے ہیں جرنرل لنگوستک بھی بولتے ہیں جرنرل لنگوستک ہم اس کو بولتے ہیں آم لسانیات کو بولتے ہیں اس میں لسانیات کی تمام ترجہات اور موادیات کا احاطہ کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے لسانیات کی تمام ترجیحات اور موادیات کا احادہ کیا جاتا ہے کس میں عام لسانیات میں تو اگر ہم دیکھیں گے عام لسانیات جو ہے اس میں لسانی متعلق کی سبی شاکھیں زہر مطالعہ آ جاتی ہے اس میں جو ساری لسانیات کی جو ہے لسانی متعلق کی بھی شاکھیں کیا اس میں آتی ہے زہر مطالعہ آ جاتی ہے اگر ہم دیکھیں گے جیسے ہم نے بولا ہے اس میں لسانیات کی تمام جہات اور موادیات کا احادہ کیا جاتا ہے جدید تحقیق اور نئے رجحانات کی نشاند ہی کی جاتی ہے کس میں آم لسانیات میں جیسے کہ پروفیسر گیانچن جین نے آم لسانیات کو لسانیات کے دوسرے تمام شعبوں کا اجتماعی تصور کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے آم لسانیات جو ہے آم لسانیاتی تصنیق کس کی ہے پروفیسر گیانچن جین کی یہ تصنیق کا نام ہے آپ یاد رکھیں گے امپورٹنٹ ہے گیانچن جین اس میں لسانیات کی تمام ترجیحات اور مبادت کے احادہ کیا جاتا ہے جیسے کہ پروفیسر گیانچن جین آم لسانیات کو لسانیات کی دوسری تمام شعبوں کا اجتماعی تصور کرتے ہیں یہ آم لسانیات جو ہے کس کی تصنیق ہے تو پروفیسر گیانچن جین کی تصنیق ہے تو اس کی پاس اگر ہم بات کریں گے اس کی پاس جو اس کی اور ایک اہم شاک ہے جس کا نام ہے اس آبی لسانیات اسے کیا مراد ہے یہ اس کی اور ایک شاک ہے جو کی بہت ہی اہم ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس آبی لسانیات جس کو ہم انگریزی میں کیا بولتے ہیں نیرو لنگوستکس یہ اس کی اور ایک اہم شاک ہے اس آبی لسانیات جس کو ہم نیرو لنگوستکس بھی کہتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں گے زبان اور عذبیات کے تعلقات کا مطالعہ اس آبی لسانیات کا موضوع ہے اس آبی لسانیات اس آبی لسانیات کے اس نظام عمل یعنی کے میکنزم کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس آبی لسانیات میں جو خیالات کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں خیالات کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس آبی لسانیات جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے سائیکولوجکل میکنزم کا مطالعہ کرتا ہے جس کے ذریعے دماغ زبان سے متعلق معلومات پر عمل کرتا ہے اس میں ہم لکھیں گے زبان کے تعلقات زبان اور اسبیات زبان اور اسبیات کے تعلقات زبان اور اسبیات کے تعلقات کا مطالعہ اسابی لسانیات کا موضوع ہے اسابی لسانیات اور اسبیات کی اس نظام عمل یعنی کی میکنزم کا مطالعہ کرتا ہے جو خیالات کی ترسیل اور اہم کے داردہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے اسابی لسانیات کہلاتا ہے جس کو ہم نیرو لنگویسٹکس بھی کہتے ہیں تو پھر اسے ہم بات کریں گی اہم شاکھے لسانیات کی تاریخی لسانیات جس میں ہم زبان کا تاریخ کی مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم تاریخی لسانیات کہتے ہیں دوسرا تعوضیحی لسانیات اس کی شاکھے بھی ہم نے پڑی ہیں کل کے کلاس میں سوتیات فانمیات سالفیات نہویات مانیات یہ ساری شاکھے جو ہے کہ اس کے اندر آتی ہیں تعوضیحی لسانیات کے اندر آتی ہیں جس کو ہم ڈسکریپٹور لینگوستکس بھی بولتے ہیں یہ ایسا علیم ہے جس میں کسی ایک مقرر وقت اور جگہ کی زبان کا مطالعہ کر کے اس کے سوتی آتی سرفی ناوی اور مانی آتی نظام یا ساختوں کو دریافت کرتے ہیں جانجتے ہیں سرچ کرتے ہیں اس میں زبان کی ساخت سے بحث ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا تقابلی لسانیات جس کو ہم کمپنیڈیو لینگوستکس بھی بولتے ہیں یہ تاریخی لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے جس میں زبانوں کا تقابل کیا جاتا ہے تاکہ اس میں تاریخی ربط کو دوبارہ قائم کیا جا سکے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سماجی لسانیات جس کو ہم سوچو لینگوستکس بھی بولتے ہیں اس میں زبان کا مطالعہ سماجی سیاتھ میں کیا جاتا ہے اس لئے اس کو سماجی لسانیات بولتے ہیں اس کے بعد جو نفسیاتی لسانیات ہے اس کو ہم سائیکو لنگویسٹکز بھی بولتے ہیں لسانیات اگر ہم دیکھیں گے نفسیاتی لسانیات میں نفسیاتی پہلوں پر کیا کیا جاتا ہے تفصیل سے گول کیا جاتا ہے اس کو ہم نفسیاتی لسانیات بولتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا عام لسانیات جس کو ہم جنرل لنگویسٹکز بھی بولتے ہیں اس میں لسانیات کی تمام ترجہات اور مبادیات کو کیا کیا جاتا ہے عام لسانیت میں لسانیت مطالعے کی بھی شاخت زہر مطالعہ آجاتی ہے اس میں لسانیت کی تمام جہت اور مبادیت کا احاہ تک کیا جاتا ہے جیسے کہ پروفیسر گیان چن جین نے اپنی کتاب اپنی تصمیق عام لسانیت کو لسانیت کی دوسری تمام شعبوں کا اجتماعی تصوری کرتے ہیں تو یہ تھے کچھ اہم شاختے جو کہ لسانیت کی اہم شاختے ہیں آپ پھر سے یاد رکھیں گے جو ہم نے کل کے کلاس میں پڑھی تھی وہ شاختے جو کہ لسانیت سوٹیات فانمیات سرفیات نحویات وہ شاختے کس کے اندر آتی ہیں تو وہ ہے توزیحی لسانیت کے اندر آتی ہے اور ساتھ پا ہم نے کیا پڑھا ہے احسابی لسانیت جو ہم نیورو لنگویسٹکز بولتے ہیں زبان اور عذبیات کے تعلقات کا مطالعہ عذبیاتی لسانیت کا موضوع ہے عذبیات لسانیت کے اگر ہم دیکھیں گے اس نظام یعنی کہ عمل یا میکنزم کا مطالعہ کرتی ہیں جو خیالات کی ترسل میں ادا کیا کہتے ہیں اہم کردار ادا کرتے ہیں یا ان کا اہم رول ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا کلا جو لسانیت کی مختلف اہم شاکھے تھی اس کے بارے میں آج ہماری کلاس تھی تو کل کے کلاس میں منشاء اللہ ایکسٹ ٹاپک جو ہے اٹھائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کل کے کلاس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ